السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ریسیپی زبا سبر رزوان آج میں آپ کو بنانا بریڈ بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بہت آسان ریسیپی ہے لیکن بہت مزدادار بنتی ہے اور اس میں کوئی کامپلیکیڈڈ سٹیپس نہیں ہیں انگریڈینٹس نہیں ہیں بس آپ کو سمپلی چیزوں کو مکس کرنا ہے اور بیک کرنا ہے تو میں شروع کرتی ہوں ریسیپی کو اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی کیونکہ بنانا جو ہے وہ اکثر لوگ کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے فروٹ اور کےک بھی اچھا لگتا ہے تو جب آپ دونوں چیزوں کو کمائن کر دیں گے تو it is going to make something that is much better and you are going to enjoy it اس میں جائیں گے تین کیلے جو کہ تھوڑے سے پکے ہوئے ہونے چاہیے ہیں ripe ہونے چاہیے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گی brown sugar جو کہ ایک کپ ہے بلکل پیکٹ تو ایک کپ brown sugar اس کے علاوہ تیل اس میں جائے گا آدھا کپ مکھن دو کھانے کے چمچ میدہ دو کپ دو انڈے اس میں جائیں گے اس کے علاوہ اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا آدھا چاہے کا چمچ بیکنگ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چوتھائی چاہے کا چمچ نٹمگ یا جائفل پسا ہوا ایک چوتھائی چاہے کا چمچ وانیلہ ایسنس اس میں جائے گا ایک چاہے کا چمچ اور بانانا ایسنس ایک چوتھائی چاہے کا چمچ سارے انگریڈنٹس کوشش کیا کریں روم ٹیمپریچر پہ ہو تاکہ بہتر ریزورٹس آت سکیں سب سے پہلے جو کھیلیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے میش کر لیں دوسرے سٹیپ میں آپ کو سارے ڈرائے انگریڈنٹس کو مکس کر کے بول میں رکھنا ہے میدہ میں نے ڈال لیا ہے نمک بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا اور جائفل پسا ہوا یہ تمام ڈرائے انگریڈنٹس کو پیالے میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں کیلے میش ہونے کے بعد اب اس میں انڈے ڈال دیں اور اچھے طریقے سے وسک کر لیں تاکہ انڈے جائیں وہ پورے کمبائن ہو جائیں اس کے بعد میں اس میں چینی ڈالوں گی اور براؤن شگر ڈالنے کے بعد بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے وسک کر لیں تاکہ چینی جائے وہ صحیح سے مکس ہو جائے براؤن شگر مکس ہو گئی ہے اب میں اس میں تیل شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں مکس کر لوں گی آپ کو بس چیزیں ڈالتے رہنا ہے اور مکس کرتے رہنا ہے بیٹر اس میں یوز نہیں ہوگا اور یہ جو ہے وہ ریسپی کو اور زیادہ آسان بات کر دیتی ہے بانانا ایسنس میں اس میں آپ شامل کر رہی ہوں اور اسے کے بعد میں اس میں وانل ایسنس بھی اٹ کروں گی اب اس میں مکھن شامل کر رہی ہوں اور مکھن ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں اور کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ مکھن بھی صحیح سے مکس ہو سکے کمبائن ہو سکے ساری چیزوں کے ساتھ اور جب یہ ہو جائے گا تو کچھ اس طریقے کا لگے گا اور اب بارے آتی ہے اس کو ڈرائے انگریڈنٹس میں ایڈ کرنے کی تو پورا کا پورا یہ جو لیکوڈ مکسچر ہے اس کو میں ڈرائے انگریڈنٹس جو مکس کر کے رکھے ہوئے تھے اس میں ڈال رہی ہوں اب میں اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر رہی ہوں وسک کر رہی ہوں تو جب آپ پروپرلی مکس کر لیں گے تو اس طریقے کی شکل اس کی آ جائے گی اب میں اس کو لوف پین میں یا لوف ڈش میں ڈال رہی ہوں اور ڈش کو میں نے گریس کر لیا ہے آم اوائل سے تو یہ بیٹر اس میں میں ڈال رہی ہوں پھر اس کو سمود آؤٹ کروں گی ہلکا سا ٹیپ کروں گی تاکہ ائر بابلز نکل جائیں اور بالکل یہ سیٹل ہو جائے وان ایٹی ڈگریز پہ ایک گھنٹے کے لیے بیک کرنا ہے ووڈن سکیور ڈال کے اگر وہ ساف نہیں آتی تو آپ پانچ دس منٹ کے لیے مزید چھوڑ سکتے ہیں تو بنانا بریڈ بالکل تیار ہے ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی آسان لگی ہوگی جو کہ واقعی میں ہے اس میں کوئی بہت مشکل سٹیپ نہیں ہے آپ کو چیزیں ایک ایک کر کے ڈالنی ہیں اور مکس کرنا ہے پراپر اور پھر بیک کرنا ہے تو اس کو ٹی ٹائم پہ رکھیں یا آپ ہائی ٹی پہ اس کو اپنے منیو میں شامل کریں بچوں کا یہ بہت فیوریٹ ہے تو بہت سوفٹ بنا ہے یہ اور کاٹ کے بھی میں دکھا رہی ہوں تو ای ہوپ آپ اس کو ٹرائے کریں گے مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسی لگی آپ کو بانانا بریڈ اور کیسی بنی ریسپیز بھائی صبر رزوان کو فالو کیجئے لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا بانانا بریڈ آپ کو ضرور بنانی ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی